میں ہوں منوس سینی پہلی خبر پہلی بحث میں آپ کا ساغت ہے بات ہو رہی ہے اپ چناؤ کی لیکن اپ چناؤ کا کنیکشن جب مدھ پدیش سے جڑ جائے تو پھر چرچہ مدھ پدیش کی بھی ہونے لگتی ہے اور ان دنوں تو مدھ پدیش کی مقمنتی شبراہ چنگ چوہان اتراکھنڈ بیدان سبا چناؤ میں بی جے پی کے پکش میں پرچار کر رہے ہیں اس دوران ان کا تیج اور الگ انداز بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پردیش میں چنابی ریلیوں کے دوران سیم سبراج کے نسانے پر ہے کانگریس گاندھی پریبار اور اس میں بھی پھر جو کہا جا رہا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے سومیس سر جوالاپور حریددار گامین میں انہوں نے بی جے پی پی پتیسی کی پکش میں جم کر پچار کیا ہے آج بھی دن بھر پچار کرنے والے ہیں سبراج سنگ چوہان اتراکھنڈ میں پر راہل گاندھی پر تنج کسنے میں پیچھے نہیں ہے بلکہ اب تو پالٹکس میں کیکڑا بھی آ گیا جرہا سناتے ہیں آپ کو کیا کر کیوں جم کر نشانہ سادھا گاندھی پریبار پر کانگریس پر چناؤ جب ہوتے ہیں تو نشانہ بپکش پر ہی ہوتا ہے لیکن انداز دیکھئے گا مخمتی شبرا سنگ چوہان کا جرہا کو چلا گئے زدہ ہے دیکھئے گا دیکھ لیے کانگریس کے چار دھام آپ کو پتائے گا ایک دھام شریمتی شونیا گاندھی دوسرا دھام بابا راہل گاندھی تیسرا دھام تیسرا دھام ارے جوہر سے بولو نا تیسرا دھام پریانکا گاندھی اور چوتھا دھام راہل بڑے گا یہ چار دھام ہیں ان کے یہ بار یہ ہوا کہ کینکڑوں میں پرتیوکتہ ہو جا رہا ہے کون آگے باہر نکلتا تو ایک برطن میں کینکڑے ڈال دیا اندر پرکہ دیکھیں کون سا کینکڑے باہر نکلتا ہے بڑی دیر تک کینکڑے باہر ہی نہیں نکلے تو لوگوں کا بھائی تماسہ کیا جارہا کھول کے تو دیکھو تو برطن کا ڈھککن کھول کے دیکھا تو کینکڑے ایک دوسرے کی چاند پکڑ پکڑ کے چھینٹ رہا تھے یہ نہیں چڑھ جا ہے یہ نہیں چڑھ جا ہے کانگریس میں یہ ہو رہا ہے راہل بابا تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں آج کل دو کامیڈی سو دیس میں چل رہا ہے ایک ٹی بی میں کامیڈی ویڈ کپل اور دوسرا موبائل میں کامیڈی ویڈ راہل بابا تو ان کو کوئی گم بھیڈتا سے نہیں لیتا ان کو تو سم بجاک مہی لیتے ہیں چلیس شبرا سنگھ چوہان جی کہہ رہے ہیں مدیو دیس کی مقمنطری ہے کہ راہل گاندھی کو کوئی گم بھیڈتا سے نہیں لیتا ہے لیکن نشانے پر بھی راہل گاندھی ہی ہے اور کانگریس کی تلنا تو ککڑے سے کر دی بات اکیلی شبرا سنگھ چوہان کی نہیں ہے بات کیلاش بجیبرگی جی بھارتی جنتہ پارٹی کی راشتی مہا منطری کی کر لیں یا پردھان منطری نائند موڈی کی ہر جگہ اس سمیں چرچہ کانگریس کی ہے اور پردھان منطری آل بیدر روڈ بنائی ہے اس کی بھی چرچہ ہو رہی ہے اور ٹرینوں کو پہاڑے پر چڑھانے کا کام جو کیا ہے اس کی چرچہ کیلاش بجیبرگی کر رہے ہیں جرہا یہ بھی سمجھئے گا کہ دعویٰ کیا جارہا ہے وکاس کا پر کرنے والے کون ہے مدیو دیس کی نیتا اس لیے مدیو دیس میں چرچہ چل رہے ہیں بیسے تو پانچوں چناؤں پر نظر ہے پر جرہا سن لیجے راشتی مہا منطری بھارتی جنتا پارٹی کے کیلاش بجیبرگی کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی سنے گا کونگریس کے قادر بہت دیش کا نقصان ہو آیا چاہے چوریاسی کے دنگے ہو چاہے دھارہ تیم سو سلسل لگنا ہو چاہے گوہ کا گوہ ہمارے پندرہ سال بعد آجا دو ہے اس سب کے لئے جمعہ دار تو کونگریس بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا ورشت نیتا پھروز شدی کیجئے ہیں کونگریس کی پربکتہ اور نیتا پھروز شدی کیجئے ہیں کونگریس کی پربکتہ اور نیتا چیتن نیبھر جی ہے ورشت پتکار آپ سبی مہمانوں کا بہت سواغت ہے پھروز صدقی جی آپ سے شروع کروں گا میں نشانے پر کونگریس ہے اور جاہر سی بات ہے جب چناؤں ہوتے ہیں تو بپکش میں کونگریس ہے اور بپکش پر ہی سرکار نیسانہ سا دے گی پر مدھ پیدیش کی نیتا خوب چرچہ میں بنی ہوئے ہیں اترہ کھنڈ جا کر اترہ پیدیش جا کر اور ایسا لگتا ہے کہ بڑی جمعیداری پردیش کی نیتاؤں پر یہ اکیلی بات بھیجے پی کی نہیں ہو رہی کملنات جی بھی اسی جمعیداری میں ہے لیکن کیاکڑے سے تلنا کر دی ہے کملنات جی وہ کونگریس کی اس طریقے سے راج نیتی چل رہی ہے اور یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی آج کیا استثیتی ہو مدھے پردیش میں کیسی گپتو بیٹھ کے ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ٹانگ کھینچائی چل رہی ہے ایک دوسرے کے لیے سب کو سر ودیت ہے اب راہول گاندی جی پہ پریانکا گاندی جی پہ یا سونیا گاندی جی پہ چار دھام کہے جا رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اس کے اشارے پر چلتی ہے اور وہ بھی گپت طریقے سے چلتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے نللے سویم نہیں کر سکتی وہ تو ہمارے ادھیکچ ہیں ایم پی ہیں لوگوں کے بیچ جاتے ہیں چناؤ لڑتے ہیں آج بھی موڈی جی کے خلاف اگر لڑ رہے ہیں تو راہول گاندی جی لڑ رہے ہیں جواب اس بات پر نہیں جواب اس بات پر دیا جانا چاہیے ان باتوں پر بحث ہونی چاہیے کہ راہول گاندی جی نے ایک مدہ اٹھایا کہ ستائیس کروڑ لوگوں کو ہم نے گریبی ریکھا سے باہر نکالا دو ہزار چار سے دو ہزار سولہ تک اور ساڑھے بائیس کروڑ آپ نے واپس اندر ڈال دیئے ان کو واپس گریبی ریکھا کے نیچے چلے گئے تو یہ کیسے ہو گیا ستائیس کروڑ کی جگہ یہ سہتیس کروڑ کیوں نہیں ہوا فگر یہ کیسے اچھے دن کی سرکار ہے انہوں نے بے روزگاروں کا مدہ اٹھایا انہوں نے اٹھایا کہ جس طریقے سے آپ کمپنی بیچ رہے ہیں ان کمپنیوں سے آج ہمارے جو یوہاں ہیں ان کو روزگار کیسے ملے گا آرتھک استطی پر انہوں نے سوال اٹھایا اب اگر یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کومیڈی لگتی ہے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مبارکو ابھی پانچ راجیوں کے چناؤں آ رہا ہیں پریوان منتری گووین سنگھ جی تو کہی چکے گی پانچ راجی سوال یہ ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کو اپنے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اپنے پاس گھنانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے وہ کانگریس پہ حملہ کرتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہوترہ کھنڈ میں ان کی سرکار رہی پانچ سال اس نے کیا کام کیے لوگوں کے بیچ وہ دیکھنا چاہیے اور ایک سوال انہوں نے کہا کہ سب ٹرینے جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہیں تو کونکن ریلوے جو ہے جو ویسٹن گھاٹ سے چلتی ہے ماہ واسکو ڈگاما سے جو بومبے تک کا ٹریک بنا ہوا ہے اس کا کونکن بومبے ٹو گوہ وہ وہ کس نے بنوایا وہ تو میٹر گیج لائن تھی کسی جمانے میں سن بانسٹ میں گوہ ایکشن کر کے جو ہے نہرو جی نے گوہ کو آزاد کر آیا پورپوزالیوں سے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ کسی مدوں پر بات نہیں کرتے جو ہے گڑنے کا کام کرنا ہے راہول گاندی جی پریانکا گاندی جی یا وہ ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دھام ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے ہمارے نیتا ہے اور ہم ہمارا نیترت کرتے ہیں ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں آپ کہیے کہ آپ ناکپور کا نیت ناکپور آپ کا نیترت تو کرتا ہے کہہ کے بتائیے لوٹ رہو جی بات ہو رہی ہے راہول گاندھی اور کانگریس سبراج جی کہہ رہا ہے کہ کیکڑی کی طرح ہو گئی ہے کانگریس سبراج جی راہول گاندھی پر نشانہ سادھ رہا ہے لیکن یہ پہلی بار بھی دکھ رہا ہے چناؤں میں کی راہول گاندھی کا نام کھلے طور پر کئی بار ہوتا تھا بینہ نام لیے حملے ہوتے تھے لیکن اس بار سیدھے کیا بھارتی جنت تپ آئی ٹی بھی مان رہی ہے کی راہول گاندھی مقابلے میں کانگریس کو اپنا آقلن خود کو کرنا چاہیے یہ آتن مگردہ کی پراکاش تھا ہے یہ اپنے مو میاں مٹو بننے کی بھی پراکاش تھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دوہزار چار سے سترہ تک کتنے گریبوں کو چمدہ تک کتنے گریبوں کو ہم نے امیر بنا دیا ان کو ان کی گریبی کے ریکہ سے بہار نکال دیا تو پھر آپ کا ووٹ پردیشت گھٹ کر سترہ چون رہ گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اکتنسٹ ہو گیا کیونکہ یہ انہوں سے آتی یہ پرمانک چیز ہیں جو جنتہ انہوں کرتی دوہزار چہوزہ کے بعد آپ دوہزار چہوزہ سے تو آپ کی سرکار ہے اور دیکھئے یہ مانی شہدہ جی نے تو ہی کہا کےکڑے جیسی میں اس کی تلنا عمیبہ جیسی کرتا ہوں کہ ایک ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے ایلا گلا 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 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جاتے ہیں اور ہر ٹکڑا اپنا اپنا سوطنتری کا ہی ہو جاتا ہے ایسا ہی یہ جو دھام تو کہہ رہے ہیں ہمارا تو یہ ناکپور کی بات کرنا ہے ہم اس کو ہمارا آراد یا ستھل مانتے ہیں جہاں سے ہم سب سوہم سے وقت نکلے ہیں اس ویچار سے نکلے ہیں ویکتی پریوار نہیں ہے ویچار پریوار ہے ہم ویچار پریوار کا سموان کرتے ہوئے ہم ان کو ان کی آرادنا کرتے اور ماں بھارتی کی آرادنا کے لیے اس بھگوات بھج کو ہم اپنا پرنیتا اور اپنا مارک درشک مانتے ہیں ہم کسی گاندھی پریوار یا کسی راپن پریانکا یا سونیا یا یہ پریوار باز میں ہم ہمیں نہیں ہے ہمیں ویچار پریوار ہم ویچار کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہمیں گرب ہے کہ ہم اس ویچار پریوار کے پہلے ہیں اور ہم اس ویچار پریوار کے ویچار کو راشت کی مکہ دھارا ملا کر راشت پرمبے وقت پہنچانے کا پریاست کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بیابان کرتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ جوڑیے اور اس ویچار دھارا سے جوڑیے آئیے نا آپ گاندھی گاندھی کے ساتھ جوڑیے جو ہمارے نیتا ہیں راہل گاندھی جی وہ گاندھی کی وچار دھارا کے ساتھ ہیں میں شامل ہے شریمان میں گاندھی کی وچار دھارا میں شامل ہے ہم یہ جو پیٹ پیچھے کی راجنیتی نہیں کرتے ہم یہ پیٹ پیچھے کی راجنیتی نہیں کرتے ہم ہم یہ پیٹ پیچھے کی راجنیتی نہیں کرتے بہت اچھی بات ہے کہ آپ آج جو ہے گوڑ سے مردہ بات کہہ رہا ہے گاندھی جندہ بات کہہ رہا ہے یہ بات آپ کے مجھ سے اچھی لگی میں تو صحیح کہہ رہا ہوں گوڑ سے مردہ بات کہہ رہا ہے اور گاندھی جندہ بات کہہ رہا ہے یہ بات مجھے اچھی لگی چلیئے سر میں روٹتا ہوں اس طرح اپنا جائے دونوں بات کر رہے ہیں آپ گاندھی بات کر رہا ہے گوڑ سے کی بھی کر رہا ہے چلاؤں کا دور ہے گاندھی بات سے سب چلیں گے میں لوٹتا ہوں آپ دونوں کی طرف لوٹتا ہوں چیتنے بات جی آپ کی اپنی ویراست مانتے ہیں کانگریس کے لوگ ٹھیک ہے سر میں لوٹتا ہوں چیتنے بات جی سے بات کر لوں لیکن بیچ میں میں آپ کو ایک بار پھر بھی سنانا چاہوں گا کہ آخر وہ کیکڑے والی بات کیا کہی پہلے چیتنے بات جی سے ایک میں لے لیتا ہوں اور پھر کیکڑے کو لے کر تلنا کی ہے شیبراد سنگھ چوہان نے کانگریس کی وہ بھی سناؤں گا ایک بار پھر سے پر چیتنے بات جی کے پاس چلیں چیتنے جی مجدار بات یہ ہے کہ بد بدیس کے نیتہ بھومی کام ہے بڑی بھومی کام ہے اور خاص کر مقمنطری شیبراد سنگھ چوہان بیسے بھی جاتے رہے لیکن اس بار کچھ الگ ماحول میں نظر آ رہا ہے رنگ بھی چڑھا ہوا ہے اور نشانے پر کانگریس ہونا چاہیے کیونکہ یہ ماہ پر کانگریس چناؤں میدان میں بھپکش کی بھومی کام ہے پر کیا آپ کو لگ رہا ہے جس طرح کانگریس یا راہول گاندی پر لگاتا نشانہ سادھا جا رہا اس کو کس نظر یہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں منوت جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شیوراز سنگھ جی جو ہیں وہ مرد پدیش کے بڑے پرانے نیتا ہیں پچھلے لمبے سترہ سال سے مکہ منتری ہیں جاہر ہے کہ ان کی اپیوکتہ بارتی جنتہ پارٹی سمجھتی ہے اور یہی کارانے کے ان کو اترہ کھنڈ میں اور یوپی میں بھی پرچار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن دربھا کے جنگ تت ہی یہ ہے منوت جی کہ اس طرح کی بھاشا آج کل راجنیتی میں آ گئی ہے وہ سویکار کرنے یوگی نہیں ہے شبدوں کی جو مریادہ ہے وہ دیرے 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 ہم پچھلے کچھ لمبے سمجھ سے دیکھ رہے ہیں کہ کھوتی جا رہی ہے اب آپ کسی بھی پارٹی کو اور اس کے نیتاؤں کو اگر کینکڑا کہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شوراہ سنگھ جیسے ایک سمویدان شیل اور ایک سنجھے ہوئے نیتا کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کانگریس سب سے مہتپون پارٹی ہے بھارتی جانتہ پارٹی کے سامنے اور اس کا پرتیدوندی مانتی ہے وہ اپنے کو اور جس طرح سے آکرمن کیا جا رہا ہے کاندھی پریوار پہ یا نیروت پہ یا گاندھی پہ جس طرح سے بھی پرہار کیا جا رہا ہے بھارتی جانتہ پارٹی دوارہ وہ ایک سوابھاوک پرکریہ ہے کیونکہ وہ ان کا ویروضی دل ہے لیکن ویکتیگت طور پر اس طرح ہے کہ باتیں کرنا کسی کو راہو کہنا عام مدداتہ کوئی پسند نہیں آتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اپنا راجنیتی کی ایجنڈا ہو سکتا ہے کہ ہم سامنے والی پارٹی کے نیتاؤں کو جنتہ کی نگاہ سے گرانے کا پریاز کریں لیکن اس سے جنتہ پسند نہیں ہوتی عام مدداتہ کوئی لگتا ہے کہ بہت اسطرحین بھاشا ہو گئی ہے اور یہ پچھلے لمبے سمیہ سے دیکھ رہے ہیں اب مددوں پہ بات نہیں ہوتی مددے کیا ہیں مددوں پہ کبھی بات نہیں ہوتی ایک دوسرے کے پاری وارک حملے کیا جاتے ہیں ان کی اسفلتاؤں کو گناہ جاتا ہے ٹھیک ہے اسفلتائیں تو ہر سرکار کی ہوتی ہیں پچھلے ستر سال تک کانگریس نے راج کیا ہے اس کی بھی اپنی اسفلتائیں ہیں اور سفلتائیں ہیں لیکن ہمیشہ آپ اپنی لکیر کو بڑی کرنے کے چکر میں اس لکیر کو چھوٹی کریں اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی لکیر اتنی بڑی کر دیں کہ سامنے والا اپنا چھوٹا ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی بھاشا کا اپیوگ نہیں ہونا چاہیے راجنیتی میں چونکہ اب اونچے اسطر پر اس طرح کی بھاشا کا اپیوگ کیا جا رہا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ اس سے نیچلے اسطر کے جو نیتہ ہیں وہ اس طرح کی بھاشا کا اپیوگ کرتے ہیں لیکن یہ لوگ تنتر کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور عام مددہ اور چناؤں ہوتی ہیں تو چناؤں میں اس طرح کا ماحول بھی بن جاتا ہے آج کل تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے چناؤں چرم پر ہوتے ہیں پھر بھاسائی سہلی سب کچھ بدلے لگتا ہے ایک بار پھر سے سناتے ہیں مکمنتی شبرا سنگھ چوہان کو کہ انہوں نے ایک کانگریس کی طلعہ کہکڑے سے کیوں کی جرس سنیے گا شبرا سنگھ چوہان مددیس کے مکمنتی اترہ کھڑے میں بول رہے ہیں سنیے ایک کی ٹانگ پکڑ کے دوسرا کھینچ رہا ہے یہ کیکڑا اوپر نہیں چلا جائے ہریز دا گود یاد پھر تمسین کانگریس تو بن گئی ہے کیکڑا پارٹی ہے کیکڑا پارٹی ہے ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں یہ کانگریس بھلا نہیں کر سکتی ایک دوسرے کو پکڑ کے کھینچو اور گڑے میں ڈالو ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے چلیے بات کر رہے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے دراصل اترہ کھڑ میں ہے وہ اور اترہ کھڑ میں کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رابط صاحب کی بات کریں یا واقعی لوگوں کی بات کریں جی پھر وہ صدقی جی اپنا جواب دیجئے اور یہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اترہ کھڑ کو لے کر کہہ رہے ہیں میں بھی سمجھنا چاہ رہا تھا ڈوبے ہیں دیکھئے وہ جو اترہ کھڑ کو چل میں اترہ کھڑ کے بارے میں بات کر لوں تین مکہ تین مکہ منتری جو سرکار بدل چکی وہاں اترہ کھڑ میں آخر کیسے جنتہ کا ویکاس ہوا آج اگر مکہ منتری یہ بتاتے گی ہم نے مددے پردیش میں یہ کام کیے اور ہماری سرکار اب اترہ کھڑ میں آئی گی تو وہ بھی یہ کام کرے گی نہیں ہو سکتا نہیں بتایا جا سکتا اترہ کھڑ میں پریابران کی سمجھ سے آئے اس کو نہیں بتایا جا سکتا کیا اپلبدی گنائیں گے مددے پردیش کی کہ ہمارے ہاں بیٹی بھی آ سرکچے تھے گائے بھی آ سرکچے تھے اور بے روزگاری چرم پر ہے جو ہمارے ہاں بیاپم جیسے بڑے بڑے کانڈ ہوئے ہیں جو ہم اترہ کھڑ میں نہیں بتایا جا سکتا ہم بتا رہا ہے بیٹی کے لیے کنیدان یوجنا ہے اس میں کتنے بڑے بڑے برشتہ چار ہوئے بھی راجگڑ کا ماملہ آیا اور کتنی جنگوں کو کنیدان یوجنا کے ماملے آئے لادلی لچمی یوجنا میں بھی ماتر کچھ سو لڑکیوں کو اس کا لاب ملا ہے یہ بھی سامنے آئے سائیکل گھوٹالہ ہمارے ہاں ہوا ہے بیاپم کا گھوٹالہ ہمارے ہاں ہوا ہے نرمدہ کے گھوٹالے ہمارے ہاں ہے کمب کے گھوٹالے ہمارے ہاں ہے جی 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 مدی پردیش میں بات کر رہا ہے ہم کہتے ہیں نا اتراخل میں جا کے مدی پردیش میں جو آپ نے اپنے اپلبدی ہیں ان اپلبدیوں کو گناتے تاکہ جنتہ آگے بڑھتی ہو جانتا یہ بتاتی اتراخل کے لوگ بھی سوچتے گی مدی پردیش میں جب بھاجپا نے اتنا اچھا کام کیا تو کیوں نہ ہم یہاں دوبارہ بھاجپا کو گوین مالو جی گوین مالو جی گوین مالو جی دیکھیں اتراخل میں اگر ہم نے تین مکھے منتری بدلے سرکار کا ایجنڈا نہیں بدلتا مکھے منتری بدلنے سے یہ وہاں کی ستھانی پریشتی آفشکتہ کے انروپ نترتوں کا پریورتن کرتی ہے لیکن یہ جو لیکن کےکڑے کا سوال نہیں ہے یہ جو کےکڑا مطلب ہے تو کےکڑے وہاں ایک کے اوپا ریک چلے تھے کےکڑا مطلب ہے اور کینسر جیسا روگ ہے یہ کانگریس کینسر جیسی روگ ہو گئی ہے جو دیش کو چھلنی جاپ جس اسٹیٹ میں گئی وہاں اس کی بربادی کی دی اور اس کی خود کی بربادی بھی ہوگی کانگریس کی دیش رہا ہے یہ ہی تو سوال تھا کہ مکہ منتری مطلب ہے وہاں بتاتے کہ میں نے اپنے راج میں یہی یہ کام کیے ہیں ایرل سے لے کر اور کشمیر تک کانگریس کی حالت کیا ہے یہ آپ خود اپنا آپ اقلن کریے کہ آپ کےکڑے کینسر کے روپ میں آپ نے ان کو دھن لگا کے مالو جی مارنے کی کوشش کی مالو جی آپ کی دو تھے یہ وہی کانگریس ہے مالو جی جس نے اپنی سیٹ کھالی کر کے چناؤں رایا ہے اور اور دیکھئے پھر آپ چلے گئے دس دن میں کرج معافی کر دیں گے مدی پردیش کی دس دن کی کرج معافی کا تو احتیاط بتا دیجئے تو ہم بتاتے ہوں یہاں بتائیے بلکل بتائیے بتا رہے ہیں کسانوں کے کرز معافی کرانے اترہ کھڑ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مالو جی کے بعد اب یہ دیکھئے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ جمعہ نے لد گئے جب کیول دور کیول آکاش وانی یا کیول ایک ایجنسی سرکاری ہوا کرتی تھی جو کہہ رہتی تھی وہی سچ ہوتا تھا اب تو ایک ہزار کیمرے لگیں سب بات پتا لگتی ہے یہاں سے لے کر وہاں تک اب کوئی غلط کرے گا تو سامنے پہ کانون کا بلا رہا ہے مدھے پردیش میں غلط کیا ہے وہ اترہ پردیش اور اترہ کھڑ کی جانتا بھی جانتی ہے اور پنجاب میں جو کیا ہے وہ بھی جانتی ہے کیوں آپ کے ہاں اس طرح سے کینسل کا روک جو لگا ہے کانگریس میں وہ آپ کو بھی علیل رہا ہے دیش کو تو پہلے ہی علیل نہیں لیکن 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 گوبند مالو جی گوبند مالو جی باہا پر یہ بات سچ ہے کہ تین تین مکمنتری آپ نے بدل دیئے وہاں کی کیس تیتیا کیا ہے اب میں اس کی تلنا میں تو نہیں کر سکتا کرتے تھے چلی میں جی چیتنے بڑھ جی یہ چرچہ ہے اور چنابی جب محول ہوتا تو اسی طرح کی چرچہ ہوتی کیونکہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا تھا شروعات میں کی چیزیں بدل رہی مددوں پر بات کم ہوتی بات اس پر چلی جاتی ہے کی کون کے کڑا ہے کون کیا ہے لیکن جیسے جیسے چنابی پارا چڑھے گا کل پراثم دور کا مدان اتر پردیش میں ہو گیا ہے اترہ میں ہمارے مقمتی سیورا سنگھ چوہان ہے پر کیا سیورا سنگھ چوہان اب ایک الگتر ہے کہ کردہوار نیتا ہو گئے نہیں دیکھئے یہ بات تو صحیح ہے کہ سیورا سنگھ چوہان ایک سرومان نیتا ہے اس میں تو کوئی سندھیے کی بات نہیں ہے کیونکہ پچھلے سترہ سال سے پندرہ سال سے جو وقتی مکہ منتری ہے اور اس کو کوئی چنوٹی دینے والا نہیں ہے تو نشت طور پر پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ وہ لوگ پری ہیں لوگوں کے بیچ میں ان کا کنیکشن ہے اس میں تو کوئی دو مد بات کی نہیں لیکن سوال اس بات کا ہے کہ جو چناؤ ابھی ہونے والے ہیں پانچ چناؤ راجیوں کے ہونے والے ہیں وہ آگامی چوبیس کا جو کہ لوگ صبح کا چناؤ ہوگا اس کی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اس لیے دونوں پارٹی اپنی پوری طاقت لگا رہی ہیں کہ جو جو پانچ راجیوں میں چناؤ ہیں ان میں ہماری پارٹی ستہ میں آئے اور اس کے تحت اس طرح ہے کہ جو بیان ہوتے ہیں یا پرچار کیا جا رہا ہے جہاں تک کینکڑے کا سوال ہے تو مجھ لگتا ہے کہ ہر راجی نیتک پارٹی اسی کینکڑے کے روپ میں ہے کیونکہ ہر راجی نیتک پارٹی میں جو بھی نیتا رہتا ہے وہ اس کی اپنی مہتوہ کانکشا ہوتی ہے اور وہ اوپر آنے کا پریاز کرتا ہے لیکن یہ بات علاقے کہ بھارتی جنتہ پارٹی چونکہ انشاشت پارٹی ہے اس لیے ان کا جو کینکڑا پن ہے وہ باہر نہیں آ پاتا لیکن کانگریس میں اس طرح کی کھینستان اور چونکہ وہاں لوگ تنتر بنام آراج اکتا کی استطیق ہے اس لیے وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں تو کھینستان تو ہر پارٹی میں ہوتی ایسا نہیں کہ مدھ پردیش میں کھینستان نہیں ہے چاہے نروتا مشتہ جی ہوں چاہے کائلاز ویجا بھرگی ہوں چاہے اوہا بھارتی جی ہوں ان میں آپس میں پرتیدون دیتا تو چلتی اور وہ ایک صحابہ پرکریہ بھی ہے راجنیتک ڈلوں کی کیونکہ ہر ویکتی چاہتا ہے کہ وہ اونچے سے اونچے پدوں پر جائے تو اس لیے کیکڑے کے حساب سے اس کی تلنا کرنا مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ شہورات سنگھ جی کو ایک قدعوان نیتا کے روپ میں بھارتی جنتا پارٹی نے بھی سوکار کیا ہے اور چونکہ ان کا connection جنتا سے ان کی style بولنے کی جو ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی بھاشا کا اپیوگ وہ کبھی کرتے نہیں تھے انہوں نے ابھی حالی میں آپ کے بنسل کے انٹریو شرط ڈیویدی سے جو انٹریو ہوا تھا اس میں انہوں نے اس طور پر کہا تھے کہ ہماری بچار دھار الگ ہو سکتی ہے ہمارے سدھانت الگ ہو سکتے ہیں لیکن بھاشا کی مریادہ رکھنا چاہیے اور کٹوٹا نہیں آنا چاہیے لیکن یہ بڑی دکھت استطیق ہے منوز جی کہ ورطمان راجنیتی میں لوگ ایک دوسرے بلکہ دشمن مان کے چل رہے ہیں اور یہ بہت گھاتک ہے لوگ تنتر کے لیے کیونکہ لوگ تنتر میں آپ کے لیے سکتا پکش مات پونھ ہے اور اس کے ساتھ تک ایک مجبود ویپکش کی بھی ضرورت ہے تب ہم لوگ تنتر کو طریقے سے چلا سکتے ہیں بلکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور لوگ تنتر کی خوبصورتی بھی اسی میں ہے آپ تینوں میمانوں کا بہت بہت دنیواز گوبین جی فیروز جی اور چیتنی جی لیکن مد پیدیس کی نیتا ان دنوں چرچہ میں ہیں ان اس تھانوں پر جہاں پر چناؤ چل رہا ہے اترا کھنڈ میں مد پیدیس کی مقمنتی شفراسنگ چوہان ہے لگاتار سبھائے کر رہے ہیں سبھاؤں کے جریے اپنی سرکار کی بات بھی رکھ رہے ہیں لیکن جہاں جیسی استطی بن جایا اور بیسے بھی ان کو آتا ہے جنتا کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں بیٹے برسوں کو ہم دیکھیں اب وہ وہی سب گواہ میں بھی ہے انہوں نے گواہ کی جب بات کی تو الگ الگ سبد لے کر الگ الگ لفظ لے کر یہ بتایا کہ گواہ ہے کیا اب جو اترا کھنڈ پہنچے ہیں تو اسی طرح پھر سے لیکن نشانے پر کانگریس ہے کیونکہ بپکش میں ہے کانگریس پر ہوگا کیا ان چناؤوں میں اس پر ہماری نظر رہے گی پر مد پیدیس کے نیتا چاہے کانگریس کو یا بی جے پی کے ان دنوں چناؤوں میں چرچہ میں بنے ہوئے پہلی خبر پہلی بحث میں تائیں مجھے دیجئے اجازت بنے رہے ہیں بن سلیت پر نمشکار